اسلام علیکم دیسی پر دیسی چٹکھارے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزہدار چکن وائٹ کورما کی ریسیپی شیئر کروں گی چکن وائٹ کورما بہت زبردست بنتا ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہوتا ہے ریسیپی پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں انسٹرگرام پر فولو کرو اور بیل آئیکن ضرور پریس کردے اس سے آپ کو میرے آنیوری تمام ریسیپیز کو نوٹفیکیشن ملتا رہے گا دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے رسک میں اضافہ اور برکت دے تو چلیں ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن وائٹ کورما بنانے کے لیے ایک کلو چکن لے لی ہے چکن کے پیسز کو اچھی طرح سے دھولیا ہے پانچ پیاز کے چلکے اتار کر انہیں اچھی طرح سے دھولیا ہے پیاز کو اب سلائسز میں کٹ کر لیتے ہیں سارے پیازوں کو سلائسز میں کٹ کر لینا ہے پیازوں کو سلائسز میں کٹ کر لیا ہے ایک کڑائی لے لی ہے کڑائی میں ون کپ ککنگ آل ڈال دیتے ہیں میڈیم فلیم آن کر دیا ہے اوائل میں پیاز کے سلائسز ڈال دیتے ہیں پیاز کو اب ہم سوتے کر لیتے ہیں پیاز کو بہت زیادہ فرائے نہیں کرنا صرف ٹرانسلوسنٹ ہو جانے تک ان کو فرائے کرنا ہے پیاز سوفٹ ہو چکے ہیں اور ٹرانسلوسنٹ ہو چکے ہیں انہیں اوائل سے نکال لیتے ہیں ساری پیاز کو اوائل سے نکال لیا ہے پیاز کو اب بلینڈر جار میں ڈال کر اچھی طرح سے بلینڈ کر لیتے ہیں پیازوں میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں ڈککن لگا کر اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیتے ہیں پیاز اچھی طرح سے بلینڈ ہو چکے ہیں کڑائی میں موجود اوائل کرم کر لیا ہے اسی اوائل میں ٹو ٹیبل سپون لیسن ادرک کا بیس ڈال دیتے ہیں میڈیوم فلیم پر لیسن ادرک کو اچھی طرح سے فرائے کر لیتے ہیں لیسن ادرک کو اچھی طرح سے فرائے کر لیا ہے اب اس میں چکن ڈال دیتے ہیں چکن کو اچھی طرح سے فرائے کر لیتے ہیں آپ بون لیس چکن سے بھی یہ چکن وائٹ کورما بنا سکتے ہیں چکن کو اچھی طرح سے فرائے کر لیا ہے ہاف ٹی سپون نمک ڈال دیتے ہیں چار ٹیبل سپون وائٹ کورما مسالہ ڈال دیتے ہیں مسالے کو اچھی طرح سے بھون لیتے ہیں مسالے کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے اس میں پیاس کا پیسٹ ڈال دیتے ہیں پیاس کے پیسٹ کو چکن کو اچھی طرح سے کک کر لینا ہے پیاس کا پانی اچھی طرح سے خوش کھو رہا ہے اس میں ایک کپ پھینٹی ہوئی دہی ڈال دیتے ہیں دہی کو مسالے میں اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں دہی کو مسالے میں اچھی طرح سے مکس کر لیا اب اس کو ڈھک کر لو فلیم پر پانچ منٹ کے لیے اسی طرح کو کھونے دیں گے پانچ منٹ ہو چکے ہیں ڈھک کر نٹا دیتے ہیں میڈیم فلیم پر سٹر کرتے ہوئے دہی کا پانی خوشک کر لیتے ہیں چھے سے ساتھ سابت لال مرش کے بیچ نکال لیا ہے بیجوں کو اچھی طرح سے پیس لیتے ہیں ون ٹی سپون لال مرش کے بیجوں کا پاورڈر ڈال دیتے ہیں اچھی طرح سے مکس کر کے کھک کر لیتے ہیں دہی کا پانی اچھی طرح سے خوشک ہو چکا ہے ہاف کپ دودھ ڈال دیتے ہیں دودھ کو اچھی طرح سے مکس کر کے کھک کر لیتے ہیں وائٹ کورما اچھی طرح سے کھک ہو چکا ہے اب اس میں دو ٹیبل سپون دودھ کی بھلائی یا فریش کریم ڈال کر اس کو دو منٹ کے لیے کھک کر لیتے ہیں چکن وائٹ کورما اچھی طرح سے کھک ہو چکا ہے فلیم آف کر دیتے ہیں تو تیار ہے مزدار ذائقے دار چکن وائٹ کورما چکن وائٹ کورما کو بھمسرف کر لیتے ہیں پلیز اس سمپل اور ایزی چکن وائٹ کورما کی ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے اپنا فیڈبیک دیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں انسٹرگرام پر فالو کریں آپ کا ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا میرے لئے ریوارڈ ہے اللہ آپ کے دسترخوان کی رونکوں کو قائم رکھے ہمیشہ خوش رہیں اپنی دعاوں میں مجھے اور میرے چینل کو یاد رکھیں شکریہ اللہ حافظ